موٹر سائیکل لائسنس کے لیے اب لرنر پرمیٹ کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا محدود مدت کے لیے موٹر سائیکل لائسنس کے لیے بیالیس جوم کا لرنر پیریڈ قدم لرنر پرمیٹ کے ساتھ ہی شہری ٹیسٹ دے کر لائسنس حاصل کر سکتے ہیں سی ٹیو امارا اثر کا کہنا ہے کہ شہری موٹر سائیکل کا لائسنس ایک دو یا پانچ سال تک کا بنما سکتے ہیں جنہ حسپتہ روڈ آخاز انڈر پاس پر ٹراک اولٹنے سے ٹرافک کی روانی متاثر گارنیوں کے لمبی لائنیں لگ گئیں ڈیپیٹی کمیشنر سید موسیٰ رسا کا فوری نوٹیس مطالقہ اسسٹنٹ کمیشنر کو ٹرافک کے روانی کے لیے اقدامات کرنے کی ہینات بولی ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر ٹرافک کے روانی کو بلکرا رکھا جائے تاکہ شہری کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے پنجاب پولیس کی خاتون آفیسرز کا عالمی ریکارڈ انٹرنیشنل ایسوسییشن آف ویمن پولیس نے ایس ایس پی رفت بخاری کو ایوارڈ سے نوازا رفت بخاری کو خواتین کے تحفظ انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی میکنزم کی تیاری پر ایوارڈ سے نوازا گیا شکاگو میں منقضہ ایک سیٹمی سالانہ کانفرنس میں ایس ایس پی کو عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ڈیفینس کی رہیشی مائرہ قتل کیس میں بڑی پیشرف سیشن کورٹ نے ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے کیس ریکارڈ روم بھیجنے کا حکم دے دیا ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ملزمان جان بوچھ کر رپوش ہوئے تاہر جدون زاہر جدون محمد وسیم کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جیج شبریز اختر راجہ نے کیس پر سمات کی منشیات کے ملزم کی درخواست سمانت پر آئی جی پنجاب پر ریکارڈ سمیت ہائی کورٹ میں تلم جب پوچھیں تو آئی جی کی جانب سے جواب آتا ہے کہ وہ کرچے کے علاقے میں گئے ہیں ابھی پانچ میلٹ میں بلوانے تو کہیں گے کہ وہ کرچے کے علاقے میں جا رہی ہیں چیف جسٹیس آلی نیلم کے ریمارس چران جوانہ ہونے والے تین لاکھ باز سٹھ ہزار سزار مقدمات کے تفسیرات پیش عدالت کا آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع کروائی کے ریپورٹ پر عدم اتمنان چیف جسٹیس نے ملزم عمران علی کی درخواست پر سمات کی چوہدری پرویز الہی راست خلاحی اور زارہ الہی کے نام پی سی ال میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے تمام فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا جیسے شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر سمات کی پی ٹی آئی گزرات کی صدر سلیم سرور کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے کیس جیسٹیس سمجھت رفیق کی عدارت میں بیشنے کی سفارش کر دی سمات چار ستمبر تک ملتری جیسٹیس شہباز ڈسوینی سلیم سرور کی اہلی کے درخواست پر سمات کی باغوں کے شہر میں مونسون کا نیا سپل شروع شہر کے مختف علاقوں میں بارش ہرامہ اقبال ٹاؤن، مستم ٹاؤن، برکت مارکیٹ، گارڈن ٹاؤن میں حلقی بارش موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ تین روز تک وقفے وقفے سے بارش کی نویت سنا دی آج ٹیمپریچر تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان مہنگائی کے بڑھتے طوفان کو کنٹرول نہ کیا جا سکا سرکاری ریٹلس میں آٹھ سبزیاں مزید مہنگی ادرک سات سو بیس، لیسن شہ سو، ٹین ڈے دو سو ساٹھ، میتھی تین سو اسی اور آلو ایک سو تیس روپے کلو میں فروغ، کیلہ درجہ اول دو سو بیس، درجہ دوم ایک سو ساٹھ روپے، فی درجہ، سیب پان سو، آڑو تین سو پچاس، امرو دو سو، آلو بخارہ چار سو پچاس، آم چون سا تین سو اسی روپے کلو میں فروغ سبائی وزیر سہت، خاش امران نسل کی زیرستدارت، تمام بلیانتی اور دہی مراقش سہت کی ریویمپنگ کا اجلاس مراقش سہت سمیں، سہت آمہ کے دیگر منصوبوں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ دیا گیا خاش امران نسل بولی، بنیادی مراقش سہت، روڈل ہیلٹ سینٹرز کی ریویمپنگ سے ہیلٹ پیشلیٹیز میں میاری تبدیلیں آئیں گی ویل وومن کلینکس میں دستیاب سہولیات میار کی مانیٹرنگ ازادانہ طور پر کروائیں گی کلینک اور ویلز کی تنار پانس سو پچاس تک بڑھا کر وسیع کیا جا رہا ہے جیپٹی کمیشنر سید موسی رازا کے شہر کے دوروں کے مصبت اثرات سامنے آنے لگے چائنا سکیم میں گندگی، گوبر، اوڑا اور ملبا بھری خالی جگہ کو صاف کروا دیا گیا چودہ کنال گرین پیل پر پڑی گندگی اہل علاقہ کے لیے درد سر تھی ڈی سی نے دورو اس قابل چائنا سکیم کا دورہ کرتے ہوئے الڈیوی ایم سی اور الڈیوی کو فوری طور پر صفائی کی ہدایات کی تھی اسسسٹنٹ کمیشنر شالا مار ڈاکٹر انم کے نگانے میں گندگی کو مکمل ساتھ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر سید موسی رازا کا بابو والا سٹاپ مین برکی روڈ کا اچانک دورہ الڈیوی ایم سی ورکر سی پیلٹ میں ماجود کی کو چیک کیا بولے ایم سی ایل واسا اور الڈیوی ایم سی کاملہ نانوں کے استفائی کا کام مکمل کرنے کے لیے کوششیں کرے شہرین کو صاف سترے محول کی پراہمی کے لیے استفائی سترائی کے عمل کو مصیب بہتر کیا جا رہا ہے شہری نادیوں میں کورا کا گٹنا پہنگے بلکہ مقصود جگہوں پر رکھیں انچارج انویسٹیگیشن لوہاری گیٹ عبدالمنان کی ٹیم کے ہمراہ کوئٹا میں کاروائی مغوی بچے کو بازیاب کروا لیا بچہ ملنے پر اہل خانہ کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈوکٹر انوش مسود سے اظہار تشکر ڈوکٹر انوش مسود کہتی ہیں خاتر خان کے بھائی نے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا نشتہ کالونی میں مباینہ پولیس مقافلے میں ماں پیٹی کے قاتل کا ملزم حلاق ملزم کو نشاندہی کے لیے نشتہ کالونے کے علاقے میں لے جایا جا رہا تھا جہاں ملزم کے ساتھوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے تباتلے میں ملزم اپنے ہی ساتھیوی بولی کا شکار ہو گیا حلاق ملزم ویکٹریئرے کے علاقے میں لڑکی سے زیادہ دی کرنا چاہتا تھا مضاحمت پر ملزم نے فائرنگ کر کے لڑکی اور اس کی وارضہ کو قتل کر کے پانس لاکھ روپے لوٹ لیے تھے